بسم اللہ الرحمن الرحیم let's start and begin with hierarchical clustering on our notebook اور یہ notebook ساتھ ساتھ میں fetch بھی کرتا جاؤں گا on kegel اس کا میں link آپ کو دے دوں گا پھر تو آپ وہیں سے code جو ہے آج اٹھا لیجیے گا just to see کہ ہمارا یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا hopefully it will work اگر نہ کام کیا then we are here by the way 16 hierarchical clustering میں نے اس کا نام رکھا ہے hierarchical ایک تو یہ pronounce کرنا بہت مشکل ہے خیر جو بھی ہے we have to work on this اور کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہے جب ہم hierarchical clustering کو دیکھتے ہیں تو اگر میں اس کی definition یہاں پہ paste کروں simply وہی چیز جو بلوک کے اندر میں نے لکھی ہے وہ ساری یہی ہے کہ grouping کرتی ہے data کو subset یا similar subset میں یہ non parametric method ہے that is used when the number of cluster is not known in advance ٹھیک ہے it is also used to find cluster in the data set that is not normally distributed basically اس کی کچھ assumptions ہیں what we can do we can think about it later on but now we have to find out کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم coding کرتے ہیں let's code together import pandas as pd simply میں وہی کام کرنے لگا ہوں as pd numpy as np matplot dplt s e bond sns ہو گیا اور ہمارے پاس agglomerative clustering یہاں پہ میں نے کر لی ساتھ میں میں میرے پاس ایک اور clustering جو دوسری تھی وہ تھی device اگر یہاں پہ آتی ہے تو دیکھتے ہیں ڈی بائی نہیں آ رہی چلیں میں اس کو بعد میں دیکھتا ہوں agglomerative یہاں پہ کرتے ہیں and then ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے ہم scipi سے بھی import کریں گے import scipi cluster hierarchy کیونکہ ہم نے calculate کرنے from scipi as well تو یہ کچھ لائبریریز میں نے یہاں پہ امپورٹ کی ہیں اور بیسیکلی آج پھر میں میک بلابز بھی لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ پرام اس کے لرن ڈاٹ ڈیٹا سیٹ امپورٹ میک بلابز اس سے گیا ہوگا ہم ایک ڈیٹا سیٹ بنانے والے ہیں کچھ سے اور پھر اس کے ہم کوڈنگ کرنے والے ہیں سیم کل والے طریقے سے ہم نے میک بلابز بنائے ہیں ہنڈرڈ کے تین کلسٹرز بنا لیے ہیں اور اور فیچرز یہ ہیں پر یہ ہمارے پاس ڈیٹا آگیا بیسیکلی یہ وائے ٹرو ہے یعنی کہ جو ہمیں وائے پتا ہے ہم نے ڈیٹا کو نہیں دینا وائے فٹنگ کرنے کے لیے لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وائے یہ تو کلسٹرنگ کا ہم نے الگوریتم بنایا اگلومیریٹیو کلسٹرنگ نمبر آف کلسٹرز اگر آپ دے دیں گے تین بنانے ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا افینیٹی یوکلیڈین ڈسٹنس سے لنک کے جگر آپ وارڈ کی بیس پہ کلسٹرنگ کریں یہ نمبر آف کلسٹرز آپ پہلے کیوں دے رہے ہیں اس کی ریزن کی ہے تاکہ ہمارا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ کلسٹرنگ نہ ہو وہ ایک سسٹین وائے میں ہمارے پاس تین گروپس بن جائے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کے پھر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں یہ میں نے فٹین کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے then ہمارے پاس ڈینڈو گرامز کا ٹائٹل آگیا بیسیکلی اور اس طریقے سے ہم نے ڈینڈو گرامز کا لنکیج بنا لیا ہے x کے اوپ اور اس کو پلوڈ میں ہم نے ڈراؤ کر دیا this is how it works it should work it will take time کیونکہ میرے پاس اس نے پہلے اچھا خاصا ٹائم لیا تھا but now it's fine اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے کلسٹرز بنے ہیں میجر جو میں نے بتایا تھے آپ کو ایک دو اور تین ٹھیک ہے اب آپ کو دو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ جو ہرے والے ہیں وہ میجر ایک کلسٹر میں آ جائیں گے دونوں یعنی کہ they belong to one کلسٹر اور جو میرے پاس اورنج والا ہے which is different وہ separate آ گیا اب اس سے بھی نیچے اگر جاتے جائیں تو ہر ڈیٹا پوائنٹ یا میرے پاس کلسٹر بن کے آ رہے ہیں but we don't need to consider that کیونکہ میجر ہمارے پاس تین کلسٹر بنے ہیں اب اسی کو میں چینج کرتا ہوں یہاں پہ میجر پانچ بناتا ہوں اب جیک کریں کوئی فرق بڑھا ہے سمجھاری بات کی کہ کیا ہو کہہ رہے میں آٹھ بھی بنا لوں دس بھی بنا لوں چلیں میں گیارہ لکھتا ہوں یہاں پہ اب کچھ فرق نظر آنا سٹارٹ ہوا ہے reason behind that وہ specify ہوتا گیا لیکن بڑا پھر بھی جا کے at the end یہ یہاں پہ ایک separate cluster کے اندر جا رہی ہے ٹھیک ہے مطلب میجر وہاں پہ جا کے پھر بھی وہ ہی ہوتا جائے گا اب غور کریں ہمارے پاس کتنے میجر ہیں میں نے گیارہ بنائے ہیں یہ جو یہاں پہ ایک دو تین چار clusters ہیں یہ سارے ایک گروپ میں آگے یہ والے دو ایک میں آگے لیکن یہ total سارے کے سارے میجر ایک گروپ میں جا رہے ہیں اوپر اگر ہم hierarchy دیکھیں تو ٹھیک ہے ظاہری بات ہے سبھی کو تو ایک یہاں پہ ہم نہیں لگائیں گے نا تو دو سے میجر گروپ سٹارٹ ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہم ڈینڈوگرام بناتے ہیں تو یہ ڈینڈوگرام اس طریقے سے بنتے ہیں سمپلی آپ کے clusters کے گروپ بنا دیتے ہیں اب یہی ڈینڈوگرام اگر ہم نے for example tips کے ڈیٹا پہ بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے tips کے ڈیٹا پہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے میں یہاں سے اسے کوپی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں ہم نے سب سے پہلے تو tips کا ڈیٹا لے کے آنا ہے sns dot load ڈیٹا سیٹ اور اس کے اندر tips کا ڈیٹا لے لیا اس کو ڈی ایف کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کا screen size بڑے ہی رکھ لوں میں ورنہ یہ مسئلہ کرتا ہے ڈی ایف کے ایک ور رکھ دیا ٹھیک ہے میں نیچے والا سارا ذرا کمنٹ آؤٹ کر رہا ہوں just to show you کہ یہاں پہ ڈی ایف اگر میرا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا yes چل رہا ہے okay it's fine ڈی ایف ہمارے پاس آ گیا اب ڈی ایف کے اندر میں نے basically صرف tips کا جو ڈیٹا ہے اسے رکھنا ہے تو tips کے ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس کافی چیزیں تھیں but we will say کہ x کے اندر آپ رکھ لو ڈی ایف کے اندر total bill size اور tip رکھ لیتے ہیں tip ان تین چیزوں کے base پہ یعنی کہ tip total bill اور ہمارے پاس جو size ہے ٹھیک ہے ان تین چیزوں کے base پہ ہم اس کو cluster میں divide کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس clustering algorithm آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے fit کرنا ہے x پہ simply وہی چیز آگی کوئی زیادہ اس میں change نہیں آئی اور ہم dendogram بھی ایسے بنا دیتے ہیں simply let's see x کی base پہ hopefully it should work ہمارے پاس اب اگر ہم یہاں پہ 3 clusters دیئے ہوئے ہیں basically تو ہمارے پاس 1 2 3 major بنتے ہیں اور نیچے اس کے اندر different groups بن رہے ہیں separately اور اگر میں اس کو یہاں پہ 5 cluster دیتا ہوں let's see تو ہمارے پاس 1 2 3 4 5 1 2 3 4 how's it working 5 نہیں آ رہے ہمارے پاس that's that's 11 نیچے چینج ہو رہی ہے i think let me see linkage x کی وارڈ method کے through ہم نے دیکھی دی مجھے یہ شک پڑھا ہے کہ جو ہم یہاں پہ plot draw کر رہے ہیں یہاں پہ پچھلے والے ڈیٹا پہ تو نہیں بن رہا نہیں یہ separate ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم پانچ cluster draw کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ it shouldn't look like this let me find out کہ مسئلہ گیا ہو رہے یہاں پہ just give me one second ساتھ ڈیٹا موسیقی 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 میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم تین کلسٹرز بنا رہے ہیں تو نیچے نمبر آف کلسٹرز جو ہیں وہ اتنے ہی آ رہے ہیں یا ڈیفرنٹ آ رہے ہیں یہ میں نے پانچ بنائے ہیں تو یہ پانچ ڈیوائیڈ ہو گئے at the end یہ ڈینڈوگرام ہمیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے so میرے خیال سے جو چیز یہاں پہ چل رہی ہے کلسٹرز ہمارے اتنے ہی بن رہے ہیں at the end grouping جو ہے variables کی ان کلسٹرز کی بیس پہ ہو رہی ہے based on the things جو ہم یہاں پہ draw کر رہے ہیں تو samples ہمارے پاس یہ ہے یہ ان کے distance اور distance کی بیس پہ یہ بن رہے ہیں تو ہمارا ڈینڈوگرام بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے at the end لیکن ہم کیسے یہ show کر پائیں گے کہ ہمارے پورے data site کے اوپر کہ کس طریقے سے grouping ہو رہی ہے صرف یہ ڈینڈوگرام ہمیں بتائیں گے یا کوئی اور بھی scene ہو سکتا ہے کیا خیال ہے کیا ہمارے heat میں آپ ساتھ بنا سکتے ہیں ڈینڈوگرام کے ساتھ let's see yes we can do that as well tip size space sample ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ دو چیزیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو انٹرسٹنگ ہے ابھی نظر آئیں گیا heat map کے تھوئے ہم جو data کو cluster میں convert کر رہے ہیں وہ یہاں پہ samples کی base پہ کر رہے ہیں right side پہ ایسے یہ مطلب اگر ہم data point سے start لیں اگر ہم واپس back پہ جائیں یہاں پہ تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ each data point کو cluster میں convert کر رہے ہیں ایسے یہ وارڈ method کے تھو مطلب یہ کہ جتنے data point ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو similar ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ کے ایک cluster بنا رہے ہیں this one this one یہ green والا purple blue type ایک اور قسم کی clustering ہوتی ہے جسے ہم grouping بولتے ہیں جو hierarchy کو show کرتی ہے which shows کہ کون سا variable کس variable کے ساتھ match کرتے ہیں اگر آپ کے پاس دو similar variables ہوں based on the correlation of the data set ٹھیک ہے تو ہم اس کی find out کرنے کی try کرتے ہیں اور usually یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کے دو یا تین replicate لے رہے ہوتے ہیں data کے اندر but for now we will see کہ ہم کیا multi-colinearity کو dendograms کے ساتھ show کر سکتے ہیں یا نہیں can you find out a code کہ ہم کس طریقے سے multi-colinearity کو find out کرتے ہیں using hierarchical clustering and how can we show the relationship between two variables موسیقی موسیقی بلکل ہم کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دو data مطلب features کو check کر سکتے ہیں کہ کون سے group کے ساتھ وہ match کرتے ہیں یعنی کہ similarity ان کی زیادہ ہے اور کون سے data points کس کے similar نہیں ہے اور یہ point ہمیں basically scaling میں بھی help کر سکتا ہے اگر آپ غور کریں total build tip اور size ان دونوں میں جس چیز کی points کی variable close close tip اور size ان کا ایک group بن گیا یعنی کہ یہ دونوں ایک group کے اندر موجود ہیں میں ابھی relationship کے نہیں بات کر رہا میں scaling کی بات کر رہا ہوں یہاں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے data آس پاس ہے based on the dendogram یعنی کہ یہ دو parameter one اور two جس کو ہم یہاں پہ tip and size show کر رہے ہیں ان کے data points آس پاس ہیں ایک دوسرے کے آس پاس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک scale کے اندر آ رہے ہیں اگر آپ غور کہیں size جو ہے table کا اور tip کا size جو ہے وہ تقریباً سیم ہے دو سے چار ڈالر پانچ ڈالر چھ ڈالر سامتھنگ لیکھ that اور یہ size بھی دو تین پانچ چھ سات اسی data میں جاتا ہے اگر ہم back to the point جہاں پہ ہم نے data کا head دیکھا تھا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں ہم تو آپ غور کہیں دو تین پانچ چھ 7-8 اور tip کا size بھی تقریباً same بشک وہ continuous اور discrete میں آتا ہے تو اس طریقے سے کم کم ہم یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس data points ہیں وہ close close ہیں یہ correlation نہیں ہے یہ scaling کی بات ہو رہی ہے کہ کون سے data points آپ میں scale کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا جگہ یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے چیک کرنے کا dendogram ہمیں کیا information دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ clustering آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا data کون سا اس پاس ہے کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ distant ہے یا similarity ہیں اب ہم correlation matrix اگر draw کریں تو تو ویس لی آپ اس کا correlation دیکھ سکتے r square کی value پہ پھر اس کو draw کر کے ان دونوں points کو دیکھ سکتے کیا اس کا correlation آپ میں زیادہ ہے یا total bill کا correlation so we have to draw two r square for example اگر میں یہاں پہ یہ والی بات کروں کہ size اور tip کا کیا پھر اگر ہم size اور total bill پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا تیسرا data point آجائے گا so we can find out کہ کون relation کس کے ساتھ best جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو grouping کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ statistics to understand کہ ڈینڈو گرام کیسے بنتے ہیں i know this is complex کہ آپ correlation کو multilinearity کے اندر کیسے لے کے جا سکتے ہیں but for now اس کا major مقصد کیا ہے data کو grouping کرنا اور data clusters یا group بنا دینا major ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر یہ clusters بنائے اور انہی کو شو کرنے کے لیے ہم نے separate کر دیا dendograms بات کرتے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کو evaluate کیسے کیا جائے کہ یہ صحیح کام کر رہے کے نہیں تو اس کے لیے آپ کو 5 منٹ دیئے تھے تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کوئی metrics آپ کو نظر آئیں evaluation metrics for hierarchical clustering آپ کو تین چار metrics میں نام بتاتا آپ پلیز اس کو خود سے کیجئے گا ایک چھوٹی سی assignment آپ بھی کر لیجئے گا میرے خیال سے کچھ نہیں جاتا آپ کا پہلا تو سیلوٹ سکور ہی ہے جو ہم نے کل دیکھا تھا اس کے طرح بھی آپ distance find out کر سکتے کہ کون سا cluster کس کے ساتھ کتنا match کر رہے دوسرا ہمارا done index dn index dn index index پھر ہمارے پاس تیسرا rand index یہ تین metrics آپ دیکھے گا باقی ہیں تو کافی زیادہ 6 سے 8 metrics لیکن یہ تین index ضرور دیکھے silvert score اور davis rand index silvert score and don index جب میں correlation کی بات کر رہا تھا اس میں آپ کے پاس kopi hanitik correlation coefficient بھی آ جاتا ہے kopi hanitik kopi hanitik kopi hanitik لیکن اس کی میں بات نہیں کر رہا میں صرف آپ silvert score done index and ran index یہ 3 چیزیں آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہم نے یہاں پہ دیکھے ہمارے پاس جو hierarchical cluster بنا دیتی ہے آپ کے group کو data point similar ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری دوسری clustering